ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا نیتا جی ملائم سنگھ یادو ایسی شخصیت تھے جن کو جنم و جنم تک یاد کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے دیش کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور ایسے نیتا صدیوں میں کئی ایک بار پیدا ہوتے ہیں بات کرتے ہیں شیوپال یادو جی سے نیتا جی ملائم سنگھ یادو کے سنگھرش میں بہت بڑا یوگدان رہا ہے شیوپال یادو جی کا بات کرتے ہیں سر آج ان کی جہنتی ہے ان کی غیر موجودگی میں جہنتی منا رہے ہیں آپ لوگ کس طرح کا احساس کر رہے ہیں کیونکہ پورا پریوار دیکھا کہ کہیں نہ کہیں غمزدہ بھی ہے اور ان کی جہنتی ہے تو اس کو منا بھی رہا ہے نیتا جی ہمارے بڑے بھائی تو تھے اور بڑے بھائی کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں ہیں اور ان کے ساتھ مجھے بچپن سے ہی ساتھ رہے ہیں اور بہت سی یادیں ہیں بہت سی یادیں ہیں ان کے ساتھ ماشٹر تھے اسکول میں نیتا جی اور آپ سائیکل سے ان کو لے کر جایا کرتے تھے اس وقت سے جو ہے وہ سنگھرش شروع ہوا آپ پولٹکس میں کب آئے نیتا جی کا ساتھ دیتے 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 آپ کو کب موقع ملا کی نیتا جی نے کب کہا کہ نہیں اب تم کو بھی پولٹکس میں آنا چاہیے دیکھیں بیسے تو نیتا جی نے مجھے پڑھایا بھی ہے جن کالیج میں پڑھایا بھی ہے اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے ساتھ جو بھی کام ہوتا تھا اور یہاں تک کہ جب وہ امرجنسی لگی تھی انیس سو پچھتر میں تب بھی ہم ان کے ساتھ ہی تھے تو امرجنسی میں جب جین چلے گئے تو روج ملائی کرنے جاتے تھے کم سے کم دو بات تو روج ملائی کرتے تھے اور جو ضرورت کی چیزیں تھی تو وہ ان کو دیتے تھے پہنچا دیتے تھے اس کے ساتھ ساتھ جب ہی کہیں پچھت کیوا تھی چیتھیاں پہنچانا کبھی کہیں کچھ سائیکل پر وہ بھی بھجواتے تھے تو یہ ہمارا ساتھ تو بہت لمبے سمجھ رہا ہے کم سے کم کم سے کم میں جب ہوا تب سے اور پھر جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے سائیکل چلانا نیتا جی کی سائیکل پر ہم نے سائیکل چلانا سیکھا جب پہ نہیں آتے تھے تب وہ بولتے ہیں کیچی چلانا اور کیچی کے ساتھ ساتھ پھر کبھی کبھی نیتا جی مجھے بیٹھا لے جاتے تھے شروع شروع میں پھر جب تھوڑا سا بڑے ہوئے تب ہم بیٹھا لیتے تھے ہم چلاتے تھے نیتا جی بیٹھ جاتے تھے اور کبھی کبھی نیتا جی جب ویدائک ہو گئے اور جب اسکول جاتے تھے تو کبھی کبھی نیتا جی کو لوگ روگ لیتے تھے تو لیٹ ہو جاتے تھے جب ویدائک تھے تب بھی آپ لوگ سائیکل سے ہی چلتے تھے اس طرح کا سینیریو دیکھنے کو ملتا تھے ہاں سائیکل سے ہی چلتے تھے سائیکل سے ہی چلتے تھے میں نے تو دیکھئے کئی چناؤ جیسے چوہتر کے چناؤ پورا سائیکل سے ہی لڑا تھا پندہ دن کے لیے جیب ملتی تھے پندہ پندہ دن کے لیے دو جیپوں سے چناؤ ہو جاتا تھا اور کبھی کبھی ایسی جیپیں ہوتی تھی خراب ہو جاتی تو دھکا لگانا پڑتا نیتا جی کے ساتھ ہی آپ نے سائیکل چلانا سیکھا جو کی آج تک چلا رہے ہیں آپ سائیکل پہ سوار ہو گئے تو پھر اترے نہیں آپ اور دوسری چیز کہنچی چلانا بھی اس سائیکل سے سیکھا ہاں نیتا جی کے سائیکل سے کہنچی چلانا سیکھا تھا کہنچی چلانا بھی تھی ان کے کئی ایک قصے بہت مشہور ہیں ایک بار انہوں نے کسی اسپیکٹر کو اٹھا کے منچ پہ پٹک دیا تھا اس موقع پہ آپ تھے کیا واقعہ ہوا تھا کیا گھٹنا ہوئی تھی دیکھیں ایسی گھٹنا ہیں ہی تھی جب بھی آندولن بغیرہ ہوتے تھے جب کہیں کوئی پولیس کا کوئی بتمیدی کرے تو اسے روکنا پڑتا تھا اور نیتا جی تو اس کے ساتھ سا رانیت کے ساتھ ساتھ کسٹی بھی لڑتے تھے اور ہم لوگ جب گہوں میں نکلتے تھے تو اکھاڑے میں ہم لوگ بھی جوڑ کرتے تھے تو ایک دن کی بات ہے جب کسٹی ہم لوگ جوڑ کر رہے تھے تو نیتا جی بولے کہ ایسے نہیں جوڑ کیے جاتے ہیں تو انہوں نے بھی داؤں بتائے ہم لوگوں کو چرخہ داؤں آپ نے سیکھا تھا کی نہیں سیکھا تھا نیتا جی تھے ان کا یہ داؤں بڑا مشہور تھا کہ نیتا جی چاہے وہ رانیت کے میدان میں ہو چرخہ داؤں لگا دیتے ہیں چاہے وہ اکھاڑے میں ہو تب بھی چرخہ داؤں لگا دیتے تھے ان کے اس داؤں سے کوئی نہیں جیت پایا تھا چرخہ داؤں بھی پسند ان کا تھا اور چرخہ کے علاوہ ان کے تینچا داؤں ایسے تھے بہت کہیں پر بھی جو آ جاتا تھا تو پھر نیتا جی پٹکے دیتے تھے بڑی لمبی سنگھرشوں کی کہانی ہے آپ کو راجنیت میں انہوں نے کپریریت کیا کہ کب آپ کو بھی چناؤ لگنا چاہیے آپ کو سکری راجنیت میں آنا چاہیے آپ تو کام تو ان کا بہت سمیہ سے دیکھ رہے تھے بہت دنوں سے سنگھرش کر رہے تھے دیکھیں راجنیت میں تو ہم نے تو شروعات کی تھی کوپریٹیگ پہ چناؤ سے اور یہ کوپریٹیگ پہ چناؤ اسی سے شروعات کیا تھا میں نے لیکن اسی میں پھر ساسک لوگ بیٹھے تھے تب کانگریس کے لوگ زیادہ تر بیٹھے تھے پھر اسی سے لے کر کے میں ستاسی تک کوٹ کچہری کرتے رہی تب ہم کو سپلتا ملی تھی کوٹ کچہری سے پھر ستتر میں وہ اٹھٹ کریب اٹھٹر انیاسی میں سپلتا ملی پھر پرائمری سمیتیوں کا چناؤ گا اس میں ہم لوگ دیتے ہیں پھر اٹھاسی میں ہم لوگ کوپریٹیو بینک کے چیئرمن بن گئے تو یہی سے شروعات ہوئی تھی سونت نگر کب آپ کے حوالے کیا انہوں نے انیس سو چھانبے میں جب نیتا جی سانسد کا چناؤ دو جگہ سے لڑے جیتے جب سیٹ یہاں کی کھلی ہو گئی تب مجھ کو انیس سو چھانبے میں پہلی بات چناؤ لڑے چھانبے کے بعد لگاتار میں ابھی تک ہوں چھانبے سے لگاتار آپ یہاں پہ ہیں آج اس مارک کا شلہ نیاز ہو رہا ہے کیا کیا چیزیں رہیں گی اس میں خاص کیونکہ نیتا جی سے جڑی ہوئی تمام چیزوں کو وہاں پہ رکھا جانا ہے ایسا بتایا گیا ہے دیکھیں ابھی وہاں پر پرستو تو ہوگا ابھی دیکھنا وہاں پر چینل پہ ابھی آئے گئی بہت سے چیزیں ہیں کچھ یادیں جو آپ کے پاس آپ نے سنجو کے رکھی ہوں جو کی میوزیم میں یا وہاں پہ رکھی جائیں اس طرح کی ان کی چیزیں ان کی یادیں ان کی کوئی پرانی سائیکل یا ان کے کپلے ایسے پرانے اب وہ سیلیکٹ ابھی آخلیس اور کریں گے وہ سیلیکٹ کریں گے آج شروعات ہو گئی ہے پوزن بھوم پوزن ہو گیا ہے اور اب وہ سیلیکٹ کریں گے آخلیس سیلیکٹ کرنے کا کام کریں گے ایک سوال یہ تھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ پورے پریوار آج وہاں پہ پہنچے تھے بھومی پوزن کرنے کے بات کیونکہ نیتا جی کا معاملہ تھوڑا سا دوسرا تھا کہ سبھی دلوں کے لوگوں کی وہ مدد کرتے تھے کوئی بھی دل رہا ہو اور کبھی انہوں نے بھید بھاؤ نہیں کیا کسی کے ساتھ سب کی مدد کرتے تھے جو آ جاتا تھا ان کے پاس تو کیا یہاں آج بھی انہیں دلوں کے بھی کوئی نیتا آنے والی دیکھیں نیتا جی تو ہمیسا جو جنتہ کا چناہ ہوا ہوتا تھا ایمیلے ہو ایم پی ہو جو بھی ہو کسی بھی دل کا ہو اس کا سمان کرتے تھے اور یہاں تک کہ نیتا جی جو کوئی بھی گاؤں ہم لوگوں کو ہمیسا نیتا جی نے سکھایا ہے گاؤں اور گریب کو کبھی مت بھولنا ان کے بیچ میں رہنا یہ ہمیسا نیتا جی نے ہم کو سکھایا ہے گاؤں غریب کے بیچ میں آپ کو رہنا سکھایا ہے ایک آخری سوال اور لے لیتے ہیں آپ سے کہ آپ اس وقت کی راجنیتی میں اور ابھی موجودہ جو راجنیت ہے اس میں زمین آسمان کا انتر ہو گیا ہے کتنا فرق آپ محسوس کرتے ہیں کیونکہ دیکھا جا رہا ہے کہ اب تو الگ طرح کی راجنیت ہونے لگی ایک دم دیکھیں آج کی راجنیت میں اور اس راجنیت میں بہت سے دانتوں کی راجنیت نیتا جی کے سماعے سے دانتوں کی راجنیت تھی جب بھی کوئی بھی سرکار میں آ جاتا تھا تو جو بھی جنتا کسی بھی دل کے ہو تو ان کی سنوائی ہوتی تھی اور آج کل کھیبل اپنے دل کے لوگوں کی سنوائی ہوتی ہے اور یہاں تک کی اس سماعے جو دوت چل رہا ہے وہ تو پورا کا پورا عدکاریوں پہ چھوٹ دیا گیا ہے اور جنب پر دلدیوں کا کوئی سمان نہیں ہے جبکہ یہ سینیارٹی کا بھی دھیان رکھا تھا جو سینیار لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی دھیان رکھا جاتا تھا تو انہیں ہوئے لوگوں کا دھیان رکھا جاتا تھا آج ایسا راجنیت میں لیکن سماج باردیوں کا تو آپ نے دیکھا ہی ہے ہم لوگ جب جب ستہ میں رہے تو یہ سب ہم لوگوں نے سیکھا تھا نیتا جی سے جو بھی جنتا کا چنا ہوا ہوتا تھا اس کا ہم لوگ سمان کرتے تھے لیکن آج کے دور میں آج کے سمائے میں آج کے سمائے میں تو بہتا چار مہنگائی اس کی طرف تو کسی کا دھیان ہی نہیں ہے نیتاوں کو پرتاریت بھی کیا جا رہا ہے اب تو لگاتار دیکھا جا رہا ہے جھوٹے مقدمے لگاتار جھوٹے مقدمے نیتاوں کے خلاف اتنے سینیار لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمے لکھے جا رہے ہیں شکریہ نیتا جی سے جڑی ہوئی تمام باتوں کو ساجہ کیا شیوپال یادوں نے سائیکل سے لے کر صدن تک کا سفر کیسا رہا اور انہوں نے کس طرح سے کون کون سے داؤں سکھائے ان سبھی پہلوں پر انہوں نے چرچہ کی اور بھارت سمچار کو بتایا کیسے انہوں نے نیتا جی کے راہ کو اپنایا اور کیسے آگے بڑھیں کیمرمین سورپ کے ساتھ سیما ابنکبی بھارت سمچار صحیفہی